ڈیئر ایسٹوڈینٹس ویلکم این الیگ جی ایس کلاسز آج کے ویڈیو میں میں آپ کو اے ایم یو کے اسکولز کا فارم بھرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں فارم بھرنے سے پہلے آپ فوٹوز سگنیچر اور تھم ایمپریشن کی جے پی جی یا جے پی ای جی کی کوپی کو سکین کرا کر آپ اپنے ڈیکسٹاپ پہ رکھ لیں اس کی سائز ٹوئنٹی کے بھی ٹوٹھنڈیٹ کے بھی ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سپیشل کٹیگری ہے تو اس کے سارٹیفکیٹ کو بھی سکین کرا کر دیکسٹاپ پہ رکھ لیں یا اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈاکمنٹس ظاہر سی بات ہے کہ مارکشٹ مارکشٹ اگر سپوز کر دیئے کسی کو ایٹ کلاس کا دینا ہے اگر وہ ایپی ایرنگ ہے تو سیونت کلاس کی مارکشٹ اور ڈیٹ آف برت کی کوئی سارٹیفکیٹ کو سکین کرا کر اپنے ڈیکسٹاپ پہ اسے رکھ لیں اور اس کے علاوہ پیمنٹ کرنے کے لیے آپ نیٹ بینکنگ کا استعمال کر سکتے ہیں یا ڈیویڈ کریٹ کارڈ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں ان چیزوں کو آپ رکھ لیجئے اور پھر رکھنے کے بعد آپ اس کے بعد گوگل پہ جائیے اور گوگل پہ جانے کے بعد آپ کو ٹائپ کرنا ہے ڈبلو 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 ڈال ایم یو کنٹولرس اگزام ڈالک کوم یہ دیکھئے اسے کلک کریں گے تو یہ دیکھئے کھل کر آگیا پھر یہاں پہ ایم ڈبلو کندرست qualcomm خل کر آگیا پہ کریا گا تو یہ وینڈو کھل کر آہ جائے گا یہاں پہ دیکھئے فلیش ہو رہا ہے application form for admission to amu schools for session 2019-20 are available now یہاں پہ click here پہ آپ click کر دیئے click here پہ click کیا تو یہ دیکھئے کھل کر آگیا آپ سے یہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو register for new user پہ آپ click کریں گے تو یہ آگیا registration یہاں پہ آپ ایک user name بنائیے ایک username آپ کوئی بھی بنا لیں دیکھئے یہاں پہ آجائے گا available for registration اس کی آپ password بنا لیجئے اس کی آپ ایک password بنایا پھر یہاں پہ رینٹر کریے password کو رینٹر ہو گیا یہاں پہ ای میل ڈالیئے ای میل ڈالنے کے بعد یہاں پہ candidate کا آپ نام ڈالیئے اور پھر اس کے بعد یہ calculation 7 plus 1 اس کو ایل ڈالیئے اور یہاں پہ آپ register کر دیجئے یہ دیکھیں registration successful ہو گیا اب اس کے بعد یہ یہاں پہ آیا پھر آپ یہاں پہ اپنا username آپ نے جو بنایا ہے وہ ڈالیئے یہ آپ نے اپنا username آپ نے ڈالا پھر یہاں پہ آپ یہاں پہ password ڈالیں گے password پھر یہاں پہ calculation 3 plus 2 ڈالیئے اور یہاں پہ sign in کر دیجئے گا تو آپ کے پاس یہ دیکھئے الگرمسٹرومنٹس انیورسٹی کا فارم آ گیا جو 5 step میں بھرے جانے ہیں آپ یہاں پہ پہ پہلے آئیے profile 1 پہ یہاں پہ جو آپ نے جو لکھا ہے username email ڈی ارشنیٹ ای میل ہے تو دے دیجئے نہیں تو کوئی بات نہیں ہے ادھار نمبر ہے تو وہ بھی دے دیجئے نہیں تو کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ جو mother's name ہے وہ ڈال دیجئے یہاں پہ father's name ڈال دیجئے یہاں پہ date of birth کہہ رہا ہے تو اس day میں جو ہے کہ نہیں آپ select کریے جو date of birth ہے اور پھر اس کے بعد یہاں سے آپ year کو select کریں گے یہاں پہ mobile number آپ کو دینا ہے یہاں پہ alternate اور mobile number آپ کو دینا ہے یہاں پہ address آپ لکھیں گے correspondence اگر آپ کا correspondence آپ کا permanent same ہے تو اس میں tick کریے گا تو یہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ nationality جو آپ کا ہے وہ ڈالیے انڈین یہاں پہ religion آپ کا جو ہے وہ یہاں سے click کریے hostel accommodation آپ کو چاہیے تو yes لکھئے یہاں پہ submit کر دیجئے اب یہاں پہ جیکی gender چھوٹ گیا ہے تو یہ gender کو آپ کر دیجئے اور یہاں پہ submit یہ submit ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی incorrect ہے تب go back and edit نہیں تو submit کر دیجئے یہ submit ہو گیا دیکھئے submit ہونے کے بعد next page step 2 do you belong to any category سے اگر belong کرتے ہیں تو yes نہیں تو no کر دیجئے اور پھر submit کریں گے تو step 3 یہ آ گیا اس پہ آپ کو photo upload کرنا ہے اس پہ click کریے یہاں پہ file کو choose کریے اور آپ desktop سے photo کو لے لیں submit کرتے ہیں دیکھئے یہاں پہ photo یہاں پہ ابھی آ جائے گا اب اس کے بعد پھر next جائیں گے یہاں پہ مانگ رہا ہے sign sign بھی آپ کے پاس موجود ہوگا تو sign کو یہاں سے upload کر لیں گے یہاں پہ دیکھئے sign آ جائے گا اس کے بعد دیکھئے یہ sign آ گیا اب اس کے بعد thumb impression یہاں سے پھر thumb impression کو file choose کریں گے سب آپ کے پاس desktop پہ موجود ہونی چاہیے اب یہاں پہ دیکھئے یہ thumb impression بھی آ جائے گا ابھی آ گئے یہاں پہ review کر لیجئے uploads یہ دیکھئے ساری چیزیں آ گئے یہاں پہ save to documents کریں گے یہ save ہو جائے گا اب یہاں پہ date of birth جہاں سے file کو choose کریے گا date of birth کا جو کچھ بھی ہے آپ اسے لگا دیں date of birth چلیے میرے پاس ابھی یہ ہے تو ہم نے اسے کر لیا date of birth یہاں پہ جو آپ کے پاس certificate ہوگا اسے آپ رکھ لیں گے desktop پہ وہ آ جائے گا اب اس کے علاوہ یہاں پہ certificate of qualifying classes کی mark sheet کو یہاں سے choose کریں گے جو mark sheet ہے آپ اسے open کر لیں یہ یہاں پہ آ جائے گا اور پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی category ہے جیسے پی ایڈ ڈبلو ڈی ہے تو اس کے certificate یا اگر سی اے کی certificate یا سی اے کی certificate ہے تو وہ کر لیجئے نہیں تو آپ یہاں پہ جا کے apply کر دیجئے apply کرنے کے بعد یہاں پہ مانگے گا select a course to apply کس کلاس میں suppose کر یہ 9 تو 9 کلک کر دیتیا یہاں پہ میڈیم انگلیش یہاں پہ proceed کریں گے تو دیکھئے یہاں پہ آ گیا اب آپ کو مانگ رہا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے past یا appearing تو جو ہے وہ لکھ دیجئے ایپیئر ایپیئرنگ ایپیئرنگ ہو گیا یہاں پہ select of passing ظاہر سی باتیں 2019 یہاں پہ name of the school آپ لکھ دیں جو ہے اسکول کا نام یہاں پہ residential status کیا ہے جنرل ہے تو آپ یہاں پہ جنرل کر دیں میڈیم یہاں study انگلیش آ گیا یہاں preference of school جو دیا ہے چار preference چار اسکول کا نام ہے سب کو ایک ایک میں آپ یہاں سے click کر دیں یہاں اور پھر اس کے بعد یہاں اور پھر اس کے بعد box میں یہ tick کر دیں اور proceed to pay and complete the application form یہ آپ کا ہو گیا یہاں سے اب آپ کو paid کرنا ہے یہاں پہ پھر آپ یہاں click کریے اب یہاں پہ دیکھئے pay now pay now پہ آپ click کریں گے اب دیکھئے جیسے بھی آپ کو payment کرنا ہے suppose کریے کہ آپ کو کوئی visa card سے payment کرنا ہے تو اس پہ آپ نے credit card تو یہاں سے آپ select کریے جو بھی آپ کا card کا نام ہے master card یہاں پہ آ جائے گا یہ card select یہاں پہ card number آپ کو ڈالیں گے card holder name ڈالیں گے expiry date year ڈالیں گے یہاں پہ card پہ آپ کا cvv number ہوگا وہ ڈالیں گے اور pay now آپ کر دیں گے تو آپ کا پیمنٹ ہو جائے گا اور اس طرح سے جو یہاں پہ دیکھیں 500 روپیز آپ کو payment کرنا پڑے گا وہ آپ کا payment ہو جائے گا اور payment ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اس کی آپ copy کو zero افز کرا کر یعنی print کرا کر اپنے پاس record کے لیے رکھ لیں گے ظاہر سی بات ہے کہ یہ آگے ضرورت پڑھنے پہ آپ کے کام آ سکتا ہے تو یہ تھا AMU کے سکولز کے فارم بھرنے کا طریقہ امید ہے کہ آپ اس سے اس طریقے سے آپ اس فارم بھرنے کے اس میٹھڑ سے آپ کو کافی آسانی ہوگی اور دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ AMU کا فارم آن لائن کیسے بھرا جائے گا تو آپ اس طریقے کو اپنا کر AMU کے فارم کو فل کر دیجئے آپ کا فارم آن لائن فل ہو جائے گا ہاں اس کی ہارڈ کوپی بھیجنی نہیں ہے وہ آپ اسے اپنے پاس ہی رکھیں گے ضرورت پڑھنے پہ آپ کے کام آئے گا تو یہ تھا AMU کے سکولز کے فارم بھرنے کا طریقہ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا تو آپ اسے لائک شر کامنٹ آف سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ڈینکیو ویری مل